معروف بھارتی اداکار جو پارلیمنٹ کا حصہ بنے بھارتی فلم انڈسٹری میں سیاست پر بہت سے فلمیں بنتی رہتی ہیں اور ان فلموں میں سیاستدانوں کے کرتوتوں کو بہت بے دردی سے سامنے لائے جاتا ہے یہ بات شاید بھارتی ستارے بھی جانتے ہیں کہ پیسہ صرف بولی وڈ میں ہی نہیں بلکہ کرکٹ اور سیاست میں بھی بہت ہے اب ان ستاروں کا مطمئن نظر پیسہ ہو یا سماج سیوہ بہت سے اداکار بھارتی سیاستدان بن کر ریاست کو چلانے میں اپنے جواہر دکھاتے رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے ان اداکاروں کا جو پارلیمنٹ کا حصہ بنے کنگنا رناوت فلمی دنیا میں توفان برپا کرنے والی کنگنا نے سیاسی میدان میں قدم رکھنے کی خبر پر ان کے مددہ حیران ہیں ایک ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اداکار اپنے آبائی علاقے ہیماچل پردیش سے الیکشن لڑنے کا ارادہ ظاہر کر چکی ہیں جبکہ متعدد بار انہوں نے بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی سے ملاقات بھی کی ہے رجنی کانت کی سیاسی پارٹی بھارتی لیجنڈ اداکار رجنی کانت نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کر لیا ہے جس پر امیتاب بچن نے انہیں مبارک بات بھی دے دی ہے بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق تامل اور بولیوڈ کے لیجنڈ اداکار رجنی کانت نے سیاست میں قدم رکھنے کا فیصلہ کرتے ہوئے اپنی پارٹی بنانے کا اعلان کر دیا ہے اداکار کا سیاست میں قدم رکھنے کے حوالے سے کہنا تھا کہ وہ عہدے کے لیے نہیں بلکہ عوام کے خدمت کے لیے سیاست میں قدم رکھنا چاہتے ہیں جیا پرادہ جیا پرادہ ماضی کی ایک بہترین اداکارہ اور سیاسی شخصیت کے طور پر جانی جاتی ہیں انہوں نے اپنے فلمی کریئر میں دو فلم فیر ایوارڈز حاصل کیے جیا اپنے دور کی ایک مشہور اور کامیاب اداکارہ تھی انہوں نے فلم انڈسٹری کو ایسے وقت میں خیر آباد کہا جب وہ اپنے کیریئر کی بلندیوں پر تھی فلم انڈسٹری چھوڑنے کے بعد انہوں نے سیاست میں شمولیت اختیار کی اور دوہزار چار سے دوہزار چودہ تک بھارت کے شہر رامپور سے پارلیمنٹ کی ممبر رہی عالمی سیاست ان کی دلچسپی کا مرکز ہے لیکن چاہے فلم دنیا کی بات ہو یا پھر سیاست کی جیا نے ہر دور میں اپنے مخصوص سٹائل کو برقرار رکھا اب بات ہو جائے راجش کھنہ کی ہندی سینما کے پہلے سپرسٹار راجش کھنہ کے سہر کا شکار ایک عالم رہا ہے اسی کی دہائی میں راجش کھنہ کا رجحان سیاست کی جانب ہو گیا جس کے بعد انہوں نے کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کی انیس سو اکانوے کے چناؤں میں محض اندرہ سو ووٹو سے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے صفحے اول کے رہنما ایل کے ایڈوانی سے ہار گئے خرابی سہت کے سبب وہ سیاست سے کنارہ کش ہو گئے لیکن دوہزار بارہ تک کانگریس کی انتخابی مہم میں سرگرم رہے شطرو گھن سنا شطرو گھن کو آج بھی اس بات کا شدید ملال ہے کہ انہوں نے کیوں اپنے عزیز دوست راجش کھنہ کے خلاف ڈلی سے انتخاب لڑا کھنہ سے ہارنے کے بعد شطرو نے کئی بار دوستی کا ہاتھ بڑھایا لیکن راجش کھنہ اپنے دوست کی بے وفائی نہ بھولا سکے باجپائی دور میں شطرو کے پاس صحت خاندانی منصوبہ بندی اور شپنگ کی وزارتوں کا کلم دان رہا شطرو نے دوہزار نو کے الیکشن میں پٹنا سے مشہور ٹی وی اداکار شیکھر سمن کو قراری شکست دی جبکہ دوہزار چودہ میں بھی شطرو نے کامیابی حاصل کی لیکن ایڈوانی کیمپ کا حصہ ہونے کے سبب نرندر موڈی نے ان کو کوئی وزارت نہ دی یہی وجہ ہے کہ موڈی کے نوٹ بندی کے حوالے سے کیے گئے اقدامات پر شطرو گھنسنہ شدید تنقید کرتے نظر آئے امیتاب اور جیہ بچن امیتاب بچن کی بیوی اور اداکارہ جیہ بچن اس وقت بھی سماج وادی پارٹی کے ٹکٹ پر راجیہ صفحہ کی رکن ہیں جیہ بچن نے سماج وادی پارٹی کے پلٹ فارم سے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا راجیہ صفحہ میں جگہ بنائے دوہزار بارہ میں ان کو دوبارہ راجیہ صفحہ میں منتخب کر لیا گیا بعد ازائن پر وہ فورس ٹاپ سکینڈل کے حوالے سے سنگین الزامات آئیت کیے گئے انیس سو نوازی میں امیتاب نے اعتراف کیا کہ ان کا سیاست میں جانا ایک فاش غلطی تھی سنیلدت بولی ووڈ کے معروف اداکار اور بھارت کے کھیلوں کے سابق وزیر سنیلدت پاکستان کے شہر جہلم میں پیدا ہوئے فلم میں کامیاب ہونے کے بعد انہوں نے سیاست میں حصہ لیا وہ پانچ مرتبہ ممبر پارلیمنٹ منتخب ہوئے اور منموہن سنگھ حکومت میں کھیل کے مرکزی وزیر رہے دوہدار پانچ میں وہ دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئے دھرمندر اور ہیمہ مال بولی ووڈ کے مشہور ایکشن ہیرو دھرمندر بھی بھارتیا جنتہ پارٹی کے پلٹ فارم سے سیاست میں اترے وہ لوگ سبھا کے چود میں انتخاب میں راجستان کے علاقے بیکانیر سے ایم پی منتخب ہوئے لیکن بطور سیاست دان وہ اپنے حلقے میں کم اور فلموں کی شوٹنگ میں زیادہ دیکھے گئے جبکہ لوگ سبھا میں بھی ان کی حاضری نہائیت مایوس کن رہی دھرمندر کی بیوی اور مشہور اداکارہ ایمہ مالنی جو اپنے زمانے میں ڈریم گرل کے نام سے مشہور تھیں بھارتیا جنتہ پارٹی میں شامل ہوئیں انیس سو نینانوے کے الیکشن میں انہوں نے اداکار ونوت کھنہ کی انتخابی مہم نے سرگرم کردار نبھایا 2003 سے 2009 تک وہ راجیہ سبھا کی ممبر رہیں ایمہ مالنی پارٹی کی سیکریٹری جنرل بھی رہیں جبکہ مہترہ کے علاقے سے جنید چودری کو ہرا کر ایم پی اے بنیں کچھ دیگر اداکاروں کا بھی مختصر ذکر کرتے چلیں جو پارلیمان کا حصہ رہے کرن کھیر بی جے پی کے ٹکٹ پر اسمبلی میں براجمان ہیں جبکہ ان کے شہور انپم کھیر بھی بی جے پی کے حمایتی ہیں ویٹرن اداکارہ ریکھا بھی رکن پارلیمنٹ ہیں اپنے دور کے رومانوی ہیرو اور ویلن راج ببر کی سیاسی وابستگی انڈین نیشنل کانگریس سے ہے راج ببر تین مرتبہ لوگ سبھا اور دو بار راجیہ سبھا کے رکن رہ چکے ہیں کومیڈی سے لے کر منفی کرداروں تک ہر کیریکٹر کو منجے ہوئے طرح کے سے نبھانے والے پریش راول بھی بی جے پی کی طرف سے لوگ سبھا کے رکن ہیں اداکار گوویندہ 2004 سے 2009 تک ممبئی سے کانگریس کے ایم پی رہے انہوں نے بی جے پی کے رام نائک کو واضح شکست دی لیکن وہ ممبئی نورت کے لیے فنڈز کے استعمال میں خاص سے کنجوس رہے کیونکہ خبروں کو اب چلنے دو